اعوذ باللہ بن شیطان اللہ عنہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ نورا خلوبنا بمحبت الحسین و جدہی و عبی و امہی و اخی و بنی و شیعت عالی محمد والصلاة والسلام والعاشر فی الانبیائی والمرسلین حبیب الہی العالمین اب الخاصم محمد اللہ عنہ الرحمن 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 الرحیم وعلا اہل بیت تیبین تاہرین المعثومین المظلومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ مَجْمَئِينَ مِنَ الْيَوْمِ الْيَوْمِ الْا خِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ آمین یا رب العالمین اما بعد و فقد قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المبین وَهُوَ اَذَّغُ الصَّدِقِينَ وَخَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب نقفل لی وَلِوَاللَّيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَا يَقُومُ الْحِسَابِ صلوات ورمان اللہ عنہ اللہ عنہ صلی اللہ عنہ محمد وعالی محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مروم مقفور سید مجیب الحسن ابن محمد صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ صلی اللہ عنہ پرودگار مروم ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے جوارِ آئیمِ معصومین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے شفاعتِ رسول اور عالی رسول نصیب فرمائے اور ان کے عزیز و خارب کو صبرِ جمیلِ نائٹ فرمائے آج شبِ جمعہ ہے اور شبِ جمعہ کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے اور یہ شبِ جمعہ میں مرہوم کے حصالِ سباب کے لئے مجلس کا رکھنا ان کے سواب میں اضافے کا سبب انشاءاللہ زیادہ ہوگا اس لئے کی حدیثوں میں آیا ہے کہ جو کام شبِ جمعہ میں کیا جاتا ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس لئے حدیثوں میں معصومین کی اخوال میں یہ بات آئی ہے کہ شبِ جمعہ کا احترام کرنا چاہیے اور شبِ جمعہ کے آمال بجالانی چاہیے شبِ جمعہ میں دعائیں زیادہ ہیں شبِ جمعہ میں یادِ خدا زیادہ ہے ذکرِ خدا زیادہ ہے تذبیحِ خدا زیادہ ہے اس لئے یہ سارے چیزیں ہیں تاکہ انسان کو اس شبِ جمعہ کی عظمت کا اندازہ ہوں جب شبِ جمعہ آتی ہے تو پرشتے جو ہے عرش تک آتے ہیں اور شبِ جمعہ سے لے کر صبحِ جمعہ تک آواز دیتے رہتے ہیں اور وہ آواز ہی ہوتی ہے ہے کوئی دعا کرنے والا ہے کوئی شفا مانگنے والا ہے کوئی روزی مانگنے والا ہے کوئی جو اپنے گناہوں کو بخشوانے والا ہے یہ آواز فرشتہ دیتا رہتا ہے جو شبِ جمعہ کا احترام کرے گا یہ آواز ہمارے کانوں میں آنا چاہیے اور یہ آواز ہمارے کانوں میں مجلس کی شکل میں آتی ہے کتاب کی شکل میں آتی ہے اخوالِ معصومین کی شکل میں آتی ہے اگرچہ ہم ملائکہ کی آواز نہ سن سکیں لیکن کتاب ہمیں بیدار کرتی ہے مجلس بیدار کرتی ہے آمال بیدار کرتی ہے کہ ہم مانگیں خدا کی ذات سے مانگیں خدا کی بارگاہ میں مانگیں وہ تیار ہے اس نے خود اپنے فرشتوں کو آسمان پر بھیجا ہے اور وہ ندا دے رہے ہیں وہ آواز دے رہے ہیں وہ پکار رہے ہیں یہ ہے کوئی یعنی اس وقت جو ہے خدا کا آفر چل رہا ہے باقی دنوں کو اگر ہم دیکھیں باقی شبوں کو ہم دیکھیں تو ہم اللہ سے مانگنے کے لئے تیار ہیں ہمیں یہ مل جائے ہمیں وہ مل جائے ہماری یہ حاجت پوری ہو جائے ہماری یہ گناہ ماف ہو جائے ہمارے مرہومین بخش دیے جائے ہمیں کامیابی ہو جائے دوسری شبوں میں ہم مانگ رہے ہیں لیکن دعاؤں کا قبول کرنے والا اس شب جمعہ میں اپنے فرشتوں کو بھیج کر یہ کہہ رہا ہے تم مانگو ہم قبول کرنے کے لئے تیار ہیں کتنی عظمت ہے شب جمعہ کی کہ پورے ہفتے ہم مانگنے کے لئے تیار ہیں وہ قبول کرنے لیکن آج کی شب جب شب جمعہ آتی ہے تو وہ یہ آفر دیتا ہے اے کوئی جو مانگنے والا ہے اے کوئی جو شفا مانگنے والا ہے اے کوئی جو حاجت مانگنے والا ہے رحمتِ خدا کا کوئی سوال کرنے والا ہے یا نہیں ہے اور جو یہ آئے کریمہ پڑھا ہے یہ بہت زیادہ تلاوت کی جاتے ہیں اکثر خنوط میں پڑھا جاتا ہے ربن اقفل لی ولی والدیہ پروردگار ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف کرما دیں اور والدین کے ساتھ ساتھ مومنین ربن اقفل لی ولی والدیہ ولی المومنین مومنین کے گناہوں کو بھی معاف کرنا یہ ایک مجلی سے ہی سالِ ثواب ہے اور اسی مناسبت سے ہمیں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب شبِ جمعہ آتی ہے تو مرہومین گھروں کو آتے ہیں ہمیں ان آنے والے مرہومین جو شبِ جمعہ ہمارے گھروں میں آتے ہیں ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے مہمان کا احترام کرتے ہیں ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں عزت دیتے ہیں اس کی خاطر توازو کرتے ہیں اس کے لئے ناشتہ رکھتے ہیں اس سے خائدے سے بات کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں ایسے ہی ہمارے مرہومین ہمارے گھروں میں آتے ہیں ان کو ہمیں کس طریقے سے یاد کرنا یہی فاتحہ یہی ان کے لئے حسالِ ثواب یہی ان کے لئے مغفرت کی دعائیں یہی ان کے لئے خوران کی تلاوت یہی ان کے لئے کارِ خیر یہی ان کی یاد یہ ان کا احترام ہے یہ ان کی عزت ہے وہ خوش ہوتے ہیں یہ ہمیں فراموش اس نے نہیں کیا بلکہ ہمیں یاد کر رہا یہ جو مجلس کی شکل میں حسالِ ثواب ہے یہ جو نظر کے شکل میں حسالِ ثواب ہے یہ جو قرآن خانی کے شکل میں حسالِ ثواب ہے یہ جو کارِ خیر کے شکل میں حسالِ ثواب ہے یہ سب سجا کر پیش کے جاتے ہیں اگر ہم پردیس ہوں اور ہمارے گھر والے ہمارے لئے کوئی تفاہ بھیجتے ہیں تو ہم لوگوں کے درمیان کتنا سر اٹھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یاد کرنے والے ہیں ہمارے لئے یہ گفت آیا ہے انہوں نے ہمیں یہ بھیجا ہے ہماری پسند کا بھیجا ہے ہمیں خوش کرنے کے لئے بھیجا ہے ہم سے محبت کا اظہار کیا ہے جب ہم اپنے مرہومین کے لئے حسالِ ثواب کرتے ہیں سورِ فاتحہ پڑھتے ہیں تلاوتِ خرآن کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں ان کو یاد کرتے ہیں ایک ہی سالِ ثواب تو یہ بھی ہے کہ اگر ہمارے والدین دنیا سے گئے ہیں تو ہم اپنے اخلاق کو ہم اپنے کردار کو ہم اپنے آمال کو جتنا اچھا بنائیں گے یہ سارا ثواب ہمارے مرہومین کو پوجی گا کیوں؟ سب یہ کہیں گے کی کتنی اچھے اولاد چھوڑی ہیں کتنے اچھے لوگ چھوڑے ہیں کیسی بہترین تربیت کی ہے یہ حسالِ ثواب ہوگا بہترین آج کے زمانے میں اس کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس راہ پہ کام کریں اور ہر چیز جو ہے بغیر ثابت قدمی کے نہیں ہوتی ہر چیز لفظوں سے نہیں ہوتی اس کے لئے عمل کرنا ہوتا ہے اس کے لئے ثابت قدم ہی دکھلانی ہوتی ہے اس کے لئے حوصلہ رکھنا پڑتا ہے شبِ جمعہ کی آمال اگر لوگوں سے پوچھا جائے آپ کی دعا کیا ہے اور آج قبول ہونے والی ہے کوئی ایسا کوئی ایسا تعویز بنانے والا آ جائے کوئی ایسا تعویز دینے والا آ جائے کوئی ایسا بابا آ جائے اور پوچھے کہ آپ کی کیا پریشانی ابھی ہل ہوگی تو پھر انسان کتنی آرزویں نکالتا ہے کتنی خواہشات نکالتا ہے کتنا اپنا دل ہلکا کرتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے یہ مصیبت ہے ان ذشتہ داروں سے یہ تکلیف ہے سماج میں یہ تکلیف ہے کاروبار میں یہ تکلیف ہے اور وہ تیار دینے کے لئے شبِ جمعہ ہر حاجات کی برعاوری کا دن ہے شبِ جمعہ ہر پریشانی کے خاتمے کا وقت ہے جس نے شبِ جمعہ میں اعمال بجا لائے قرآن کی بہت سے ایسے صورتیں ہیں مثال کے طور پر شبِ جمعہ اگر سورِ جمعہ کی تلاوت کرتے ہیں جو گیارہ آیت کی ہے یہ سورِ جمعہ اگر تلاوت کرتے ہیں تو اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں یہ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے یہ ہمیں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ اٹھیں عرضو تو سب کو ہے لیکن وہ عمل نہیں ہے وہ جذبہ نہیں ہے فائش تو سب کی ہے کہ ہم امام کے ساتھ اٹھیں لیکن وہ کام جو ہم امام کے ساتھ ہو سکتے ہیں کرنے سے وہ کام کرنے کی نوبت نہیں آتی کیوں؟ بزیل آئے مصروف ہے ٹائم نہیں ہے عزیزانِ گرامی اس زمانے میں اپنے ایمان اور عمل اور عقیدے کو زیادہ مستحکم کرنا ہے اور ہر اعتبار سے کرنا ہے اور ہر چیز کے فائدے ہیں ہم دنیاوی فائدے میں جلدی چلے جاتے ہیں لیکن اخراوی فائدے اس میں ٹالمٹول سستی کاہلی سب آ جائیں اس کے بعد کوئی آگے بڑھے اس کے بعد لوگ آئیں تب ہم ساتھ دیں یہ دینی معاملات میں ہے یا نہیں ہے عزیزانِ گرامی ایمان کو ہمیں مضبوط کرنا ہے اور جو ایمان ہے اس ایمان کے مظاہرے کا نام عمل ہے ایمان کیسے مضبوط ہوگا جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم ملیسوں کا اعتمام کریں گے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم نمازِ جماعت کا خیام کریں گے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم مومنین کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم سلے رحم کریں گے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم غریبوں کا خیال لکھیں گے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم دینداری میں آگے بڑھیں گے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم دین کی تولیف کریں گے یہ ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو انسان ثابت قدمی دیکھ لاتا ہے یہ نہیں دیکھ لاتا کہ کوئی ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے وہ خود اپنی وجود بدلاتا ہے کہ ہم ایماندار کتنے ہیں کسی کا ساتھ ملے یا نہ ملے ہمیں اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے ہم تنہا خود کافی اور ہر زمانے میں ایسے لوگ رہے بہت ہی مشہور واقعہ ہے رسول اللہ کے زمانے کا ہے کہ رسول اللہ اپنے صحابیوں سے اور نمازیوں سے اور مسلمانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کوئی ہماری طرف سے گواہ بن سکتا ہے کوئی ہماری طرف سے گواہ بن سکتا ہے رسول پوچھ رہے ہیں اور لوگ گواہ بننے کے لیے تیار نہیں یہ ہمارے سامنے کا معاملہ ہی نہیں ہے ہمیں اتنا ہی ایماندار بننا ہے کہ اللہ کی راہ پہ ثابت رہے رسول اللہ کی راہ پہ ثابت رہے اہلِ بیت کی راہ پہ ثابت رہے اتنے ایماندار نہ بن جاؤ کہ خدای راستے سے بھی ہٹ جائیں اور رسول کی راہ سے بھی ہٹ جائیں اور اہلِ بیت سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر لیں ایمان اتنا ہی ہو کہ بس اس در پر ثابت خدمی ہو رسول اللہ نے ایک یہودی سے معاملہ کیا گھوڑے گا حالتِ سفر میں کہ یہ گھوڑا ہم خریدنا چاہتے ہیں کچھ بیانہ دیا باقی رہ گیا جیسے آج کل ہم لوگ ہیں لون کراتے ہیں اتنا ڈاؤن پیمنٹ اس کے بعد بڑھتے رہیں گے اتنا دے دیتے ہیں قبضہ ملے گا تو بخایہ دے دیا جائے گا رسول اللہ نے بھی حالتِ سفر میں کچھ ڈوان دیا کہا جب وہ مدینے لے کر آنا تو بخایہ دیں گے اور یہ سواری ہمیں دے دینا کچھ دن کے بعد وہ آیا گھوڑا لے کر کہ اب ہم یہ دے اور بخایہ رکم لیں جب مدینے پہنچا تو رسول سے پہلے جو ہے دوسرے لوگ پہنچ گئے اور جب اس نے دیکھا ہے کہ دوسرے لوگ آگئے ہیں تو اس نے جو ہے نئی قیمت لگا دی نئے گرہک دھونڈنے لگا کہ اب جو مل جائے جو زیادہ دے جائے اسے دیں گے بولی لگ رہی ہے وہ اتنا دینے کے لئے تیار ہیں وہ اتنا دینے کے لئے تیار ہیں اتنے میں رسول بھی اپنے گھر سے باہر نکلے اور پہنچنے کے بعد کا کوئی نہیں خرید سکتا یہ ہمارے ساتھ معاملہ ہو چکا ہے اب سب کے پائش پہ پانی پھر گیا تب کی آرزو ختم رسول نے فرمایا کوئی نہیں لے سکتا یہ معاملہ ہمارا پہلے ہو چکا جو صاحب معاملہ تھا جو بیشنے والا تھا جو یہودی تھا اس نے سوچا کہ تھوڑے سے فائدے کے لئے اس نے جب دیکھا کہ خریدار زیادہ ہیں تو اس نے جو ہے وہ جھوٹ بول دیا جھوٹ معاشتر کی ہے اس سے ہر چیز کھلے گی لڑائی جھگڑا فتنہ فساد گیبت بہکانہ آپ کی مرضی کے مطابق چلنا سب اسی سے چلے گا معاشتر کی ہے اس نے جو ہے کہا کہ ہمارا آپ سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا ہے جھٹلایا نبی کو نبی کے چائنے والوں کے درمیان جھٹلایا جب معاملہ یہاں پر پہنچا تو رسول اللہ نے اپنے صحابیوں کو دیکھا کہ تم گواہ بنو گے توڑوں نے کہا ہمارے سامنے کا معاملہ ہی نہیں تم بنو گے کہا ہمارے سامنے کا معاملہ ہی نہیں ہم کیسے گواہ بن جائیں ایمان کا مظاہرہ ایمان کا مظاہرہ کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ایمان کے مظاہرے کے لیے انسان کو خدا مادہ ہونا چاہیے نبی کے ساتھ چاہنے والے ہیں مسلمانوں کا مجمع ہے نبی کے کلمہ گو ہیں نبی کا ساتھ دینے والے صحابی، نمازی، روزدار، حاجی سب کھڑے ہیں لیکن کوئی نبی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں کہا ہمارے سامنے کا معاملہ ہی نہیں ہے ایسے میں ایک بندہ جو تھا اس نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا سب نے اپنے ایمان کا مظاہرہ نہیں کیا ایمان کا مظاہرہ کیا ہے ہم رسول مان رہے ہیں اشہدو انہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی کو تو کفار اور مشرقین صادق اور امین مان رہے تھے مسلمان کو کتنا ماننا چاہیے تھے نبی کو سچا تو کفار اور مشرقین بھی مان رہے تھے تو مسلمان کو کتنا ماننا چاہیے رسول کو امین کفار اور مشرقین مان رہے تھے مسلمانوں کو کتنا رسول کو امانتدار ماننا چاہیے کہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا جو اللہ کے ہاں سے ملے گا وہی پہنچائے گا لیکن بدخسمتی ایسی ہے کہ ان دو معاملوں میں جس میں اسلام نے زیادہ تاقید کی ہے کہ صداقت ہو اور امانت ہو اور اسی سے تم پہچانے جاؤ مسلمان جو ہے کفار اور مشرقین سے بھی گر گیا کہ وہ غیر ہو کے نبی کو صادق بھی مان رہے ہیں وہ غیر ہو کے نبی کو امین بھی مان رہے ہیں اور ہم کلمہ پڑھ کے بھی رسول پہ شک کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں سج بول لیں یا نہیں بول لیں کہیں بھائی کی محبت میں تو نہیں آگئے کہیں خاندان کی محبت میں تو نہیں آگئے یہ جو آیا ہے کہیں اس میں رد و بدل تو نہیں کر دیا بھیجا کسی اور کے لیے تھا کہیں اپنے بھائی کی جانب تو فٹ نہیں کر دیا یہ حقیقت ہے مسلمانوں کی کی جو غدیر میں پیغام دیا یہ امانت خدا تھی لیکن مسلمان رسول کو امین نہ مانتے ہوئے مانے مطالب تبدیل کر رہا ہے مسلمان کو تو زیادہ ماننے کی دعوت تھی نبی کو امین اور صادق جو ہے کفار اور مشرقین بھی مانتے تھے نبی اپنے مجمع میں پوچھ رہے کوئی گواہ بنے گا ہماری طرف سے خاموشی ہے ہمارے سامنے کا معاملہ نہیں ہے اتنے بڑے ایماندار ایسے میں رسول کا ایک جانسار صحابی اس نے کہا ہم گواہ بنے گئے ہم نے کہا نا ایمان کے مظاہرے کے لیے لوگوں کو نہ تلاش کرو ایمان کا مظاہرہ کرو لوگ دیکھ کر خود کھیج کر آ جائیں گے اگر انتظار میں رہے کہ کوئی ملے تو کارے خیر کریں کوئی ملے تو جماعت خائم کریں کوئی ملے تو سینڈر خائم کریں کوئی ملے تو یہ کام کیا جائے ایسے کوئی نہیں ملے گا تم خیام کرو اور ایمان کا مظاہرہ کرو لوگ تمہارے کاموں کو دیکھتے ہوئے ساتھ ہوتے چلے جائیں گے اور جس نے ایمان کی بنیاد رکھ دیں تو اسے زیادہ سواب ملنے والا ہے یہ سینڈر جس نے بھی خائم کیا ہے یہ کمیٹیا جس نے بھی بنائی ہیں یہ جو ہے جس نے بھی اس میں شرکت کی ہے جس نے بھی ساتھ دیا ہے یہ وہ سواب جاریہ ہے جو ملتا رہے گا آنے والی نسلے جو جوائنٹ ہوتی جائیں گی وہ سواب میں اضافہ ہوتا جائے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے خود اپنا ایمان دوسرے کے ایمان کے مظاہرے کے لئے آپ بیچہ انہیں کہ وہ کرے تو ہم کریں وہ اپنی شیعت کا اعلان کرے تو ہم بتائیں ہم بھی شیعہ ہیں وہ اپنے اضادار ہونے کا ثبوت دے تو ہم بھی اضادار ہیں تب کہیں گے بھائی کہاں چھپے بیٹھے تھے ہم تو سمجھ رہتے ہیں ہی نہیں کوئی اپنا ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنا وجود ظاہر کریں ہم اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں اور جیسا کی رسول اللہ کے سامنے خضیفہ ایمانی نے کیا کہا یا رسول اللہ ہم گواہ بننے کے لئے تیار ہیں یہ واقعہ خاص طور سے اس لئے پیش کرنا چاہ رہا تھا میں کہ اسی سے حالات حاضرہ بھی بیان کرنا ہے وہ مسلمان آج مسلمان کا ساتھ دینے کے لئے تیاری نہیں ہیں جو بنے ہوئے مسلمان ہیں اور یہ معاملہ کوئی نیا معاملہ بھی نہیں ہے جو رسول کے زمانے میں رسول کا ساتھ نہ دے سکے وہ رسول کی امت کا کیا ساتھ دیں گے آج فلسطین ایسے ہی تنہا ہے جیسے نبی جو ہے اس مجمع میں تنہا تھے کہ کوئی ہے جو گواہ بن جائے سب ایک دوسرے کے انتظار میں تھے انہوں نے کہا ہم کیسے تو انہوں نے کہا ہم کیسے وہ ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں آج یہی معاملہ عرب کا ہے امداد کرنی کس کی چاہیے تھی اور کی کس کی جا رہی ہے کھانا پانی بند کس کا ہے اور دیا کسے جا رہا ہے اور ہم مسلمان بنے بیٹھے ہیں عزیزانِ گرامی ہمیں ہر مسلمان کے لئے دعا کرنے کی ضرورت ہے اسلام نے یہی سکھایا ہے اسلام نے یہی تعلیم دیا ہے کہ سب سے پہلے عالم انسانیت تمہارے اندر انسانیت ہونی چاہیے قرآن کی آیتیں کہیں یا آئیوں ناس سے خطاب کیا گیا ہے اس میں ساری انسانیت آئی ہے انسان دیکھا گیا ہے جس کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے اس کے بعد یا آئیوں لذین آمنو کہا گیا ہے وہ ایمان دار تو سب سے پہلے انسانیت دیکھی گئی ہے اور اس کے بعد پھر سیلیکشن ہو رہا ہے کہ اس میں مومن کون ہے اس میں متقی کون ہے اس میں علی والا کون ہے اس میں عزدار کون ہے اس میں پرہزگار کون ہے ہر ایک کا ہمیں خیال لکنے کے ضرورت ہے مسلمانوں کی حق میں دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے لوگ کریں یا نہ کریں اگر لوگوں نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کر دیا ہوتا تو نبی کے بعد علی تنہا نہ رہتے لوگوں کی خاموشی اور اپنے ایمان کا مظاہرہ نہ کرنا زمانے میں علی کو تنہا کر گیا اور جناب سیدہ پہ جو ظلم و ستم ہوئے ہیں یہ وی ہے جو حق کا ساتھ نہیں دیا گیا ہے ہم سے زیادہ ظلم کس نے سہے ہیں ہم اہلِ بیت والے ہیں اہلِ بیت پہ کتنا ظلم ہوا ہے ہمیں تو موقع ملنا چاہیے کہ ہم بتائیں گے کہ اہلِ بیت پہ کتنا ظلم ہوا ہے اور مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دیں گے جیسے اہلِ بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں اور ظالم کے خلاف ہمیشہ بولیں گے جیسے دروازہ جلانے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہمیں اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے ہم اگر اہلِ بیت والے ہیں تو اہلِ بیت کا تذکرہ یہی بتلائے گا کہ جیسے ظلم سے شروعات کرو اور ہر ظالم کے خلاف آواز اتھو اس مظلوموں سے شروعات کرو اور دنیا کے ہر مظلوموں کا ساتھ دو مولا علی کتنا ستائے گئے مولا علی پہ کتنا ظلم و ستم ہوا ہے کلافت چھیدی گئی حق چھینا گیا گھر جلایا گیا لوگوں کو روکا گیا مولا نے اپنی وسیعتوں میں یہی تو فرمایا ہے کہ ظالم کے خلاف رہنا کبھی کبھی غور و فکر کیا کریں تدبر کیا کریں تنہائی میں سوچا کریں کہ مولا نے کیا کہا ہے مولا جو وسیعت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ظالم کے خلاف رہنا یہ بیدار کرنے کے لیے ہے کہ جب تم ظالم کے خلاف رہو گے تو جن لوگوں نے چاہے ہمارا حق شینا ہے ان کے خلاف بھی بولنا ہے اور جو آنے والی نسل ظالموں کا ساتھ دیں گے ان کے خلاف بھی بولنا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دو ظالم کو پکڑ کے بیٹھ جائیں نہیں جتنے ان کی راہ پہ چلے ہیں جنہوں نے ان سے سیکھا ہے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے ہر ظالم کے خلاف ہمیں آباد اٹھا آج فلسطین ایسے ہی ہے سارے عرب ممالک ایک دوسرے کی حلم کر رہے ہیں سب ساتھ دے رہے ہیں اور یہ نہیں معلوم کہ نوبت سب کی آئے گی کوئی بچے گا نہیں آج ساتھ دے کر اتحاد کا مظاہرہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کچھ دن کی محلت مل جائے ہیں ورنہ نمبر سب کا آئے گا اور نمبر آئے یا نہ آئے زمانہ ہر ایک پر جو ہے اس کے کردار کو دیکھ رہا ہے اس کے افعال کو دیکھ رہا ہے اس کے ایمان کو دیکھ رہا ہے اس کے جذبے کو دیکھ رہا ہے کون کس کا ساتھ دے رہا ہے ایک چیز ابھی زیادہ سنائی دیتی ہے پہلے نہیں سنائی دیتی تھی آج لوگ نمازی چہرے پہ داڑی ایمان کا مظاہرہ اور حق اور باطل نہیں پہچان پا رہے ہیں ظالم مدوم میں شناکت نہیں کر پا رہے ہیں پہلے یہ نہیں سننے میں آیا اسرائیل پہ ستر پچھتر سال سے ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے فلسطین پہ تب یہ آواز نہیں آتی تھی اب یہ آواز آ رہی ہے دونوں طرف بچے مارے جا رہے ہیں دونوں طرف خون بہ رہا ہے لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ بھوکے مر رہے ہیں ادھر سہرابی ہے ادھر پیاسے ہیں ادھر سب کچھ ہے ادھر ساری پابندیاں ہیں ادھر ساری آزادیاں ہیں یہ کوئی نہیں کہتا مظلوموں نے ذرا سا جذبہ لیا اور حوصلہ لیا کہ وطن کی حفاظت ضروری ہے انسانیت کا وجود ضروری ہے اپنے ایمان کا مظاہرہ ضروری ہے انہوں نے بدلہ کیا لیا ہر ایک کی زبان کھلنے لگی یہ پہلے کیوں نہیں کھلی یہ پہلے زبان کیوں نہیں ہلی کیا پہلے نہیں مارے جاتے تھے بچے کیا پہلے جو ہے گھر برباد نہیں ہوتے تھے عزیزانِ گرامی ہمیں دیکھنا چاہیے ہمیں پرکھنا چاہیے اور ہر زمانے میں ہمیں بیدار رہنا چاہیے بیداری بہت ضروری ہے جو لوگ بیدار تھے انہوں نے اہلِ بید کا ساتھ دیا ہے جو غفلتوں میں تھے انہوں نے اہلِ بید کا ساتھ نہیں دیا ہے جنابِ سلمانِ فارسی بیدار تھے مقداد بیدار تھے امارِ آسر بیدار تھے حضائفہ بیدار تھے ان لوگوں نے اپنی بیداری کا ثبوت دیا ہے زمانہ چاہیے جدھر جائے ہم علی کے ساتھ ہیں زمانہ چاہیے جدھر جائے ہم زہرہ کے ساتھ ہیں زمانہ چاہیے جدھر جائے ہم مولا حسن کے ساتھ ہیں زمانہ چاہیے جدھر جائے ہم مولا حسین کے ساتھ ہیں یہ بیدار ذہنیت جو ہے وہ اہلِ بیت کے راہ پر ثابت قدم رہے گی یہ واقعہ کہ رسول اپنے صحابیوں سے مسلمانوں سے کلمہ گو سے پوچھ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو ہماری طرف سے گواہ بن جائے سارا مجمع خاموش ہے ایک بولا اور جب ایک بولتا ہے تو رسول کی نگاہ میں اتنا بلند ہو جاتا ہے جب ایک بولتا ہے اور سب خاموش ہوتے ہیں تو رسول کی نگاہ میں بہت بلند ہو جاتا ہے دعوتِ ذلشیرہ کسی کو یاد ہو یا نہ یاد ہو لیکن علی والوں کو بہت قائدے سے یاد ہے کھا کھا کے بھاگنے والے عورتیں کھلا کر نبی کی حمایت کرنے والا فقہ دلی تھا سب کھا کے جا رہے ہیں جادو کر دیا یہ کر دیا ذہن پہ اثر ہو گیا دلی نہیں مانتا کھا کے چلے جا رہے ہیں سننے کے لئے کوئی تیار نہیں تیسرے دن جب جناب ابو طالب نے کہا آج کوئی نہیں جا سکتا اور اس کے بعد جب اب نبی نے کہا کون ہے جو ساتھ دے گا کوئی مجمع سے اٹھا کھانے والے تو بیٹھے ہی رہے کھلانے والا اٹھا یا رسول اللہ ہمیں اور جب رسول کا ساتھ دینے والے ایسے مل جاتے ہیں تو نبی انہی کو ہاتھوں پہ بلد کر کے کہتے ہیں من کنتو مولا فہادا علی المولا ایک صلوات پر دیں ایسا ایمان چاہیے ایسے ایمان کا مظاہرہ چاہیے ایسے ایمان کا عمل چاہیے رسول نے پوچھا ہے کوئی سب خاموش ایک صحابی ایماندار باعمل صحابی جانتا ہے ایمان کیا ہے جانتا ہے خیدہ کیا جانتا ہے عمل کیا اس نے کہایا رسول اللہ ہم رسول اللہ نے اس کی فضیلتوں میں اضافہ کرتے ہیں وہ فرمایا آج سے حضائفہ کی گواہی دو کے برابر مانی جائے گی یہ واقعہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ کوئی حق بیان کرے یا نہ کرے کوئی ایمان کی دعوت دے یا نہ دے کوئی عمل کی دعوت دے یا نہ دے کوئی حقیقتوں کو بیان کرے یا نہ کرے ہمارے لیے اہلِ بیعت کا کردار کافی ہے ہم بولیں گے تاکہ پہچانے جائیں ایک سلوات پر محمد آلے محمد حضیدانِ گرامی اپنے ایمان کا مظاہرہ کافی ہے اس ایمان کے مظاہرے کا نام جو ہے کارِ خیر میں آگے بڑھنا ہے اس ایمان کے مظاہرے کا نام جو ہے اپنے مرہومین کے لیے کام کرنے کی دعوت ہے اس ایمان کے مظاہرے کا نام جو ہے مومنین کی مدد ہے اس ایمان کے مظاہرے کا نام ہے کہ جہاں تک جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کے ساتھ مل کر خدمتِ دین اور تعلیماتِ اہلِ بیعت کو نشت کرو رکاوٹے تو بہت آئیں رکاوٹے آتی نہ کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے رکاوٹے آتی ہیں کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہے رکاوٹے آتی ہیں کوئی ہمارے کام کو سرہتا نہیں ہے رکاوٹے بہت ہیں ہمیں اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا اگر ہم نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کر دیا تو ہم جماعت میں شریک ہیں یہ مزیدیں تو ویران ہوتی جا رہی ہیں اور جب مزید کی بات آئی ہے تو ایک چیز اور بیانی کرنا چاہتا یہ مثال بہترین ہوگی کہ ہم حق کو سچ کو صحیح کو غلط کو قوی کو ضعیف کو مستحسن کو حسن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی لوائتیں بہت ہوتی ہیں حدیثیں بہت ہوتی ہیں کوئی جو ہے حدیث حسن ہے کوئی ضعیف ہے کوئی قوی ہے کسی کے بارے میں جو ہے اشکال ہے یہ کیوں اور جو ہے آج کے زمانے میں سب اپنے ایساپ سے لے رہا ہے یہ حدیث ہمیں جمعی تو چاہے اس کا راوی جھوٹا ہی کے ہونا ہو چاہے یہ بنا ہی کے ہونا گئی ہو چاہے یہ فیکٹری میں تیار ہی کے ہونا کی گئی ہو یہ حدیث بہت اچھی ہے اور اگر ہمیں نہیں جمعی تو چاہے جو ہے حدیث قصی ہی کے ہونا ہو چاہے رسول کی حدیث ہی کے ہونا ہو چاہے مولا علی کی حدیث کے ہونا ہو ہمیں چوکی نہیں جمع رہی ہے لہذا اس کو ہم ضعیف قرار دیتے ہیں ہوتا یا نہیں ہوتا حدیث کے معاملے میں یہ راویوں کی شناخ کیوں ضروری ہے حدیث میں راوی کیوں کہ اس لیے تاکہ سمجھو کہ جو بیان کر رہا ہے اس کا ایمان کیا ہے اس کا خیدہ کیا ہے یہ عمل کرنے والا یا نہیں کرنے والا اس کی بہترین مثالات چھے دمانے میں دینا چاہے مسجد بمبئی کی بہت سے ایسی مسجدیں ہیں جہاں نمازی تو کم ہوتے ہیں لیکن مسجد میں لوگ زیادہ رہتے ہیں کیوں ہمارے گھر چھوٹے ہیں حاجات کیلئے یہاں آگئے ہمارے گھر چھوٹے ہیں آرام کیلئے یہاں آگئے ہمارے گھر چھوٹے ہیں کوئی مہمان آیا تو مسجد میں ملاقات ہو رہی ہے ہوتا یا نہیں بہت سے نام نہیں لوں گا لیکن دہنوں میں ہیں ابنبئی کے رہنے والے سب جانتے ہیں کہ کتنے ایسے جوان اور نوجوان ہیں جو مسجدوں میں آ کر آرام کرتے ہیں مسجدوں میں آ کر بیٹھتے ہیں لیکن کیا وہ نماز بھی پڑھتے ہیں نماز کے ٹائم جو ہے مسجد خالی نظر آئے گی اور اس کے بعد دیکھو کوئی پڑھنے کے لئے آ رہا ہے تو کوئی موبائل چلانے کے لئے آ رہا ہے کوئی ملاقات کرنے کے لئے آ رہا ہے کوئی گفتگو کے لئے آ رہا ہے ہے یا نہیں اب اگر کوئی بندہ کسی بندے کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھے تو کیا کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو اس بندے کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا اچھا ہی آدمی ہوگا پرہزگار ہی ہوگا دعا مناجات والا ہوگا نمازی ہوگا تلاوتِ قرآن کرنے والا ہوگا وہ مسجد کے گیٹ پہ اگر کوئی مسجد سے نکلتے دیکھا تو وہ یہی کہے گا کہ ہم نے دیکھا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے مسجد سے نکلا ہے لیکن مسجد کا جو پیش نماز ہے رشتی جو ہے جو نمازی پانچ وقت آ ہے اس سے پوچھو بھائی جو ابھی نکل کے گئے ہیں تو وہ لے گا وہ نماز میں کبھی نہیں رہتے ہیں ادان ہوئی وہ باہر وہ قرآن نہیں پڑتے وہ تذبین نہیں پڑتے وہ مسجد میں صفائی نہیں کرتے وہ تو بس آرام کے لیے آتے ہیں حاجت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں آرام کرنے آگاتے ہیں تو حقیقت کس نے بیان کی اس نے بیان کی جو مسجد کا دیکھ بھال کرنے والا ہے حقیقت وہ بیان نہیں کرے گا جو مسجد کے گیٹ پہ ہو یہی سے ہمیں سمجھنے کی ضوعت ہے کہ حدیث تو سب بیان کر دیتے ہیں لیکن حقیقت حدیث وہ بیان کرے گا جو ایماندار ہو جو پرہیزگار ہو جو اہلِ بیعت کا چاہنے والا ہو جو حقیقت کو پہچانتا ہو وہ بیان کرے گا یہی وجہ ہے کہ جو علماء بیان کرتے ہیں وہ اور ہے جو عوام بیان کرتی ہے وہ اور ہے ایک سلوات بر محمد علی محمد اس لیے کی علماء نے کتابوں میں پڑھا ہے تاریخوں میں پڑھا ہے قرآن میں پڑھا ہے اخوالِ معصومین میں پڑھا ہے ہر زمانے کو پڑھا ہے اور عوام نے فقط جو ہے وہ سنا ہے عوام نے فقط سنا ہے عوام کی حالت وہی ہے جو مدد کے باہر ہیں جو بھی نگلہ بہت اچھا ہے کہ نالم کی مثال یہ ہے کہ مسجد کا پیش نماز مسجد کا متولی مسجد کا ٹرشتی مسجد کی دیکھ بھال کرنے والا مسجد میں پانچوں وقتی نماز پڑھنے والا وہ بتلائے گا نمازی کون ہے پرہزگار کون ہے سچا کون ہے جھوٹا کون عزیزانِ گرامی آج کے زمانے میں ہمیں بیدار ہر زمانے میں بیداری ضروری ہے جتنے لوگ بیدار تھے وہ مولا حسین کے ساتھ کربلا میں تھے اور باقی تو گفلتوں میں تھے باقی تو خدافات میں تھے اپنے کاروبار میں تھے اپنی دولت میں تھے مولا حسین جب انہوں نے خیام کیا ہے تو راستے میں بہت سے ایسے لوگ ملے ہم سواری دیتے ہیں ہم فوج دیتے ہیں ہم پیسہ دیتے ہیں ہم تیرو تلوار دیتے ہیں مولا نے کہا اس کی دوت نہیں ہے تم چل سکتے ہو تو آؤ اگر تمہارے اندر بیداری ہے تو تم بغیر اسلحے کے بھی امام کا ساتھ دے سکتی ہوئے ہیں اور اگر بیداری نہیں ہے تو اسلحے کے ساتھ بھی امام کا ساتھ نہیں دے سکتی ہوئے ہیں یہ سالے ثواب کی مجیس ہے ہمیں اپنے والدین کا خیال لکنا چاہیے ہمیں اپنے گھر کے بزرگوں کا خیال لکنا چاہیے گھر میں بزرگ ایک عظیم نعمت ہے خدا کی حدیث میں آیا ہے کہ گھر میں بزرگ وہی حیثیت رکھتا ہے جو سماج میں امت میں نبی حیثیت رکھتا ہے امت میں نبی کا وجود باعث رحمت و برکت ہوتا ہے مثال دے گئے ہے کہ جیسے امت کے درمیان نبی ایسے ہی گھر میں کوئی بزرگ ہمیں بزرگوں کا خیال لکنے کی ضرورت ہے ہمیں بزرگوں کی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے ان کی دعائیں وہ پاورفل صدقتی ہیں کہ جو اور کہیں ہی ملیں گے بزرگوں کی خدمت اور پھر سب سے زیادہ حق تو اپنے والدین کریں حدیثوں میں آیا ہے کہ جس نے بھی اپنے والدین کو وضیعت پہنچائی چاہے وہ کردار سے ہو عمل سے ہو زبان سے ہو آگ سے ہو اشاروں سے ہو عملیوں سے ہو جس اعتبار سے بھی اللہ فرماتا ہے جتنا تجھے کرنا ہے کر لے ہمیں ایک بھی قبول کرنے والے نہیں اور جب والدین کی خدمت کی آتی ہے تو آوازِ خدرت آتی ہے تو نہ گھورا ہم تجھے بخشنے والے ہیں ہم تجھے معاف کرنے والے ہیں یہ والدین کی خدمت اہلِ بیتِ اتھار نے بس لائی ہے اسلام نے بس لائی ہے ایک بزرگ کے اسالِ ثبات کی میلی سے کتنی زیادہ خدمت گزاری کی گئی ان کی اور ان کی خدمت وہ اگر اپنی زبان سے بھی دعا نہ کریں تو ان کی روح دعا دینے کیلئے تو یہ آ رہا ہے یہ دعا ہمیں لینے کی دعوت ہے یہ دعا وہ ہوتی ہے جو بہت زیادہ اثر رکھتی ہے اور کوئی بھی عمل بیکار نہیں جاتا اللہ کے عملے میں تو یہ ہے نا اللہ نے فرمایا کہ ہم ضررے ضررے کو دکھلائیں گے جو نیکیاں تم نے ضررہ برابر بھی کی ہیں وہ بھی دکھلائیں گے اور برائیاں اگر ضررہ برابر رہی ہیں تو وہ بھی دکھلائیں گے لہذا ہمیں ضعوت ہے کہ ہم اپنے گھروں کا خیال لکھیں اپنے سماج کا خیال لکھیں اپنے سوسائٹی کا خیال لکھیں خاص طور سے مومنین کا عزداروں کا محبین کا یہ صفیں توٹنا نہیں چاہیے ان صفوں میں اتحاد آنا چاہیے ان صفوں کو جو ہے استحکام ملنا چاہیے ان کو جزوہ ملنا چاہیے ان کو حوصلہ ملنا چاہیے مل کر کام کرنے کا مزہیہ لگ ہے امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے ہیں کربلا تک امام کے ساتھ بہت کل جانے سوارے ہیں وہ کام کا جزوہ ملا ہے کہ امام نے فرمایا جیسے صحابی مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے یہ ایسے جانسار ہیں کہ میں چراغ گل بھی کر دے رہا ہوں بیعت اٹھائے لے رہا ہوں جنت دے رہا ہوں لیکن یہ جانے کے لئے تیار نہیں یہ مل کر کام کرنے کا جزوہ عزیزانِ گرامی کوئی سمجھے یا نہ سمجھے لیکن ہمارے سامنے تو اخلاق اہلِ بیت ہے کردار اہلِ بیت ہے کربلا ہے ہمیں سوہننے کی ضرورت ہے بس عزیزانِ گرامی مسائب کے چند جملے اور شبِ جمعہ ہے ہم سب کے عامال امام کی بارگاہ میں جانے والے ہیں یہ بھی اسالِ ثوام میں اضافہ ہوگا کہ یہ جو شبِ جمعہ مجلس رکھے گئے اور امام کا ذکر ہم سب کر رہے ہیں اپنے عامال میں بھی اضافہ کر رہے ہیں اور اس تمام عامال کا ثواب دی مرہومین کو جائے گا اور بانیان کو جائے گا کہ جن کے ذریعے سے ہمیں یہ کارِ خیر کرنے کی توفیق ملئے شبِ جمعہ سب کے عامال امام کی بارگاہ میں جانے والے ہیں امام ہمارے عامال دیکھ کر اگر خوش ہو گئے تو اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہئے اور اگر خدا نے خواستہ امام رنجیدہ ہو گئے تو پھر کیا ہے جو ہمارے کام آسکتا ہے یہی وجہ ہے کہ شبِ جمعہ میں زیادہ عامال کی جاتے ہیں دعائیں زیادہ ہیں استقفال زیادہ ہیں نمازی ہیں زیارت ہے بس عزیزہ نے گرامی امام کو یاد کریں مرہوم کی روح بھی نکلی تو دامات کے پہلو پہ میری وائف نے مجھے بسلایا کہ رسول اللہ واقعہ یاد دلایا ہے کہ رسول اللہ کی روح جو نکلی ہے وہ بھی مولا علی کی آگوش میں ہے ایسا چاہنے والا کہ لوگ خلافت کے لئے ٹوٹے پڑے ہیں لوگ علی کو چھوڑے بیٹھے ہیں لوگ پلان بنا رہے ہیں لیکن علی رسول کے ساتھ رسول کے ساتھ ہیں خلافت چھنتی ہے تو چھن جائے ہمیں تو گسل کفن میں شرکت کرنا ہے ہمیں تو دفن میں شرکت کرنا ہے ہمیں تو نماز جنازہ کی شرکت کرنا ہے ہمیں تو رسول کے ساتھ رہنا ہے علی جیسے کردار کوئی پیش کر سکتا ہے ہاں آزادارو فاطمہ کے دل سے پوچھو علی کے دل سے پوچھو حسنین کے دل سے پوچھو کہ جب نبی کا وجود تھا تو علی کتنا مطمئن تھے زہرہ کتنا مطمئن تھی نوا سے کتنا خوش تھے لیکن نبی کی رہلت کے بعد ہر ایک اغم بٹ گیا اگر بیٹی نے یہ فریاد کی ہے کہ سبت علیہ مسائب اللہ والنہا تو علی پہ بھی ظلم و ستم کے پہاڑ ہے یہ علی کی تنہائی ہے اور نواسوں نے بھی اپنے کردار سے اور اپنی یاد سے بتلایا ہے یہ اداسی حسنین کی بتلا رہی ہے کہ نانا کتنے یاد آ رہے ہیں یہ زینب و مم کلفوم کی اداسی بتلا رہی ہے کہ نبی کتنا یاد آ رہے ہیں ہاں آزاداروں کائنات میں اتنا ظلم تو کہیں نہ ہوا ہوگا کہ ابھی ادھر گھر سے جنازہ نکلا ہو اس وقت تو لوگ پورسہ دیتے ہیں تازیت پیش کرتے ہیں دلاسے دیتے ہیں حوصلہ دیتے ہیں ساتھ دیتے ہیں لیکن مدینہ کی تاریخ گواہ ہے کہ ادھر نبی کو دفن کیا گیا ادھر ظالمین نے فاطمہ کے گھر پہ اٹیک کر دیا علی کے گلے میں رسیوں کا پھندہ ڈال دیا مظلوم حسنین مظلوم جو ہے زینب اور مم کلفوم کس بے چائنی سے یہ زمانہ گزرا ہوگا اے عزاداروں یہ واقعات دو جگہ نظر آتے ہیں یا تو مدینہ میں نظر آئے یا کربلا میں نظر آئے مدینہ میں بھی بابا کے بعد گھر جلایا گیا کربلا میں بھی حسین کے بعد خیاموں میں آگ لگائی گئی نہ مدینہ میں کوئی دلاسہ دینے والا نہ کربلا میں کوئی پرسہ دینے والا یہ اہلِ بیت کے وہ مسائب ہیں جو ہمیں بے چین کیے رہتے ہیں پروردگار ہمارے اس مقتصر سے عمال کو قبول فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما پروردگار ان تمام مجلسوں کا اور کار خیر کا شرکت کا جو جو بھی ثواب جس طریقے سے بھی ہے یہ سارا ثواب تمام ممنین کی طرف سے ان کے مرہومین کی طرف سے مرہوم مقفور سید مجیب الحسن ابن محمد دکی اور تمام ممنین امنات کو مرہمت فرما ان سب کی مغفرت فرما ان سب کو جواریہ میں معصومین میں جگہا نصیب فرما شفاعت رسول اور عالی رسول نصیب فرما پروردگار ہم سب کی دعاوں کو ان مرہومین کے حق میں قبول فرما پروردگار ہم سب کی جانوال عزت عبروں کی حفاظت فرما عمل خیر میں ثابت قدمی عنایت فرما مظلوموں کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما جہاں جہاں شیعہ نے دے کر رہار محبانے لے بیت عزدار ہیں ان سب کی جانوال عزت عبروں کی حفاظت فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سربنگو فرما پروردگار دہور امام میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما شب جمعہ دعا امام دمان سام پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن اللہم کل ولی کے لہجت ابن الحسن سلوات کا لئی ہے و علامہ فی حادہ ساعت و فی کل شہ ولیہ و حافظہ و خائدہ و ناصرہ و دلیلہ و آئینہ حتی تسکنہو ارد جاتا و تومتیہو فیہا تبیلہ اللہم صلی علیہ و حمد